بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear viewers آج میں آپ کو کلیکچر نہیں دینا چاہتا ہوں بلکہ آپ سے جذبات شیئر کرنا چاہتا ہوں چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں معاشرین کے کچھ پروگرم شیئر کرنا چاہتا ہوں آج معاشرین کا ایک ایسا پروگرم ہے کہ لوگوں کی دور لگی ہوئی ہے اس بات کے پیچھے کہ اچھے سے اچھے مکانات بنائے جائیں اچھے سے اچھے دکانیں بنائیجے اچھے سے اچھے فیکٹرییں بنائیجے میرا ٹوپک فیکٹریوں اور دکانوں کی طرف نہیں ہے میرا ٹیسک ٹوپک جو ہے وہ مکان کی طرفیق اشارہ ہے لوگ مکان تو بہت چمنا رہتے ہیں لیکن وہ مکان ہی رہتے ہیں گھر نہیں بنتے ہیں گھر بننا وہ ڈیفرٹ ہوتا ہے میں آج آپ کو مکان اور گھر کا کچھ ڈیفرنس کا سمجھانا چاہتا ہوں میرا ٹوپک یہ ہے مکان نہ بھائے گھر بنائے میں نے بہت سے گھروں کو کہنے وزٹ کیا لیکن وہ گھر نہیں تھے وہ مکان آپ تھے لیکن کچھ ایسے ملے جو واقعی گھر تھے ڈیفرورس گھر کیا ہوتا ہے گھر ہوتا ہے جہاں گھر والوں کا آپ اس میں سلوک ہو جہاں رہنے کو دل کریں جہاں بسنے کو دل کریں جہاں آئے تو دل لگے اور جب ہم اسے دور چلے دیں تو ہمارا واپس آنے کو دل کریں گھر وہ ہوا کرتا ہے یہ بہت گالے مٹے کی امالت کھڑی کر دی بہت خوبصورت کھڑی کر دی اس پر ٹائلے لگ گئی اس کا فرش سنگ مرمن کا لگ گیا اس پر بہت اچھے پینٹس ہو گئے بڑے اچھے دروازے لگا دیئے لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے کے دروازے لگائے میں نے اتنے کا یہ کیا میں نے اتنے پیسے اس پر لگا دیئے دیکھو سب سے خوبصورتے میرا گھر میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ گھر نہیں ہے یہ مکان خوبصورتے گھر اس وقت خوبصورت ہوا کرتا ہے جب اس کے باسی اس کے رہنے والے آپ اس میں پیار محبت اخلاص دیں ان میں جوڑ ہو باہر سے آنے والے کو پتا چلے کہ اس میں گھر والوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تاون ہیں اتحاد ہیں ایک دوسرے کے احساس ہیں ایک دوسرے کے احساس لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے کام کو شیئر کیا جاتا ہے اس کی خوشی کو بٹا جاتا ہے صرف بہو شیئر ہی ہوتا ہے خوشی بھی شیئر ہوتی ہے اور خوشی شیئر کرنا ہم سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر شیئر کر رہی آتی ہوتا ہے ورنہ ورنہ تو یہ پرومن بن جاتی ہے تو دیئر پیورس میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ مکان مت بنائیں گھر بنائیں آج میرے پیارے ملک پاکستان میں گھروں کی کمی ہے مکان بہت ہے گاڑی بھی بہت ہے سہولیات بھی بہت ہے لیکن یہ کیوں نہیں آتی دیکھیں نہیں لگتا اکرام خوبصورت مکان لیکن یہ نہیں لگتا کیونکہ وہ گھر نہیں ہے وہ چھوٹی تھی جھوپڑی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے والدین آپ اس میں کٹے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا مکان ہے اور گھر کے باسی آپ اس میں ایک دوسرے سے ملا بھی نہیں چاہتے ہیں ملتے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے جذبات کو شیئر ہوتا ہے ہر ایک اپنی دھن میں مدد ہے کوئی کسی کے پرومن کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہوگا ہے اس لئے میں کہتا ہوں گھر بنائیں مکان میں بنائیں اگر گھر بن گیا اور تو سب کچھ مک جائے گا جس کے مکان میں پرستر نہیں ہوا جس کے مکان کی چچھتے وہ لیڈی شکیدر نہیں ہیں لیکن ان کا آپس کا سلوک بہت ہے میہ بیوی کا سلوک بہت ہے بچوں کا بہت احساس کیا جاتا ہے وہ گھر گھنگوڑ کرتا ہے ورنہ یہ مکان ہیں ان مکانوں سے خوشیہ نہیں ملتی اچھا مکان خوشی کزامن نہیں ہے اچھا بستر اچھی نین کزامن نہیں ہے زیادہ پیسے کا ہونا سکون کزامن نہیں ہے جس کے پر پیسے نہیں ہوتے آج وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں پر سکون سے دکی بسر کروں گا پیسے حافظ نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے والوں کو دیکھ لیں تیرے پاس تو پیسے نہیں پیسے والوں کو دیکھ لیں اس لیے پیلچ لے کے سوٹیں نیند کی گھول کیوں لے کے سوٹیں ہاں اگر سکون میں دیکھ رہا ہے تو ان کو دیکھیں جن کے گھروں میں چین ہیں آمن ہیں سکون ہیں ایک دوسرے کے جذبات کو شیر کیا جاتا ہے بس ہمیں جذبات کو شیر کرنا سکھنا ہے میں اقصر کبھی کبھی بات کیا کرتا ہوں چونکہ ٹیچنگ کے شروعے سے تعلق ہے تو بچیاں پڑھنے آتی تو میں اقصر بات کیا کرتا ہوں کہ اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے کیونکہ ہاں بچی نہیں آنے والے فیوچر میں بیوی بننا ہے ایک گھر آواد کرنا ہے ایک مکام کو گھر پر تقدیر کرنا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جس کو اچھا پکانا آتا ہو اور میرے بھائی وہ اچھی بیوی نہیں بنتی وہ اچھی کونک ہے جس کو سفائی اچھی آتی ہو اس میں پر ہے اور جس کو کپڑے دھونے اچھے آتی ہو یہ کپڑے سائی چھکروں درسی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے اچھی بیوی وہ ہے جو گھر مکام کو گھر میں تقدیر کرتے ہیں جو احساس کرنا جانتی ہو جس کو فیل کرنا آتا ہو جو ایک مکام کو گھر میں تقدیر کرے وہ اچھی بیوی آتی ہے تو میں اس کی بڑی تفصیل چاہتا تھا لیکن وقت کی گلت کی جیسے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ پھر ایسے ہی جذبات لے کر ایسے ہی ساتھ ساتھ لے کر مارچنے کے کئی پرولم جس کو سکرنے کو دل کرتا ہے پھر ہاتھ ہوگے انشاءاللہ جب تک لیے جاتی ہے حضرت